جس طریقے سے میرے پہ مشکل وقت تھا آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تو میں نے یہ سوچا ماری ٹیم نے یہ سوچا کہ ہم دوبارہ سے فیلڈ میں آنے سے پہلے کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ شاید ان لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے میری زندگی بچی ہے تو پھر ان لوگوں کی دعائیں دوبارہ لی جائیں اب آج دیکھیں ایران مسلم ملک ہے برادر مسلم کنٹری ہے ایران نے پاکستان پہ ٹیک کر دیا یہ خبریں آ رہی ہیں تو پھر آپ بتائیں آج آپ یہ کہہ رہے ہوگے بھائی انڈیا کی بات نہیں کرنی کل کو آپ کہو گے ایران کی بات نہیں کرنی گھروں میں کام کرتی ہیں مہینہ کا کتنا کمالی تھی چھ ہزار پی آئے کمالی ہیں اور بچے کتنے بتائیں چار پانچ چار پانچ چھے آٹھ میرے دو بیٹیں چھے بیٹیں مہینے کا کتنا کمالی ہیں سات ہزار بچے کتنے ہیں سات یہ اگر ان کی آٹھ ہزار سیلری ہوگی بچے بھی آٹھ ہوگی چار بیٹیاں تین بیٹے سکول کتنے جاتے ہیں باجی یہ دیکھیں یہ افسوس والی بات ہے یقین ماننے آپ انہیں نہیں پڑھائیں گی تو آگے جیسے آپ سچی بات ہے کہ ساڑھی روٹی بڑی مشکل پوری اندی تیسی بچیاں کتہ پڑھائیے پڑھن لی بڑیاں چیزیں دی جرورت اندی آپ میری بات کو سمجھیں ابھی آپ جس طرح سے لائف گزار رہے ہیں اگر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے آپ کے بچے بھی ایسے لائف گزار یہ دے گا یہ یہ کہنا چاہیں گے کہ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے دوستو سواگت آپ کا اپنی ویڈیو چینل میں ایک بار پھر سے آئی ہوپ کہ آپ سب چھوئے پھرنا آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹیو اور کس طرح سے جو ہے جو فیمس یوٹیوبر ہے ریل انٹرنیرمنٹ کے ہوسٹ پاکستانی جنتے کے پاس کس طرح گریبی ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں ابھی آپ جس طریقے سے لائف گزار رہے ہیں اگر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے آپ کے بچے بھی ایسے لائف گزار یہ دے گا یہ کہنا چاہیں گے کہ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے بڑی میربانی شکریہ بچوں کو سکول بیجیں جتنے بھی لوگ نجدیک اور انشاءاللہ پہ جنگ جہن دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں گربت بھرے دن کس طرح سے چل رہے ہیں پاکستان میں گریبی کس قدر گھر گز گئی ہے ریل انٹرنیرمنٹ ٹی وی پاکستان کے جو اونر ہے سوہب چودری بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے انہوں نے کس طرح سے گریب لوگوں کے بیچ میں جا کر اناج دان کیا ہے اور لوگوں سے دعائیں لی ہیں کیا سارے لوگ اسی طرح کا کام کر کے پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور پاکستان کی یہ گربت کب تک ایسے چلتی رہے گی یا پھر آئی ایم ایپ کے فنڈوں پہ کب تک پاکستان کھڑا رہے گا جیسے بھی کام لی کھڑے جللہ پاکستان کام یاب کرے آپ دیکھیں نا نیک فرشتے بن کے ہمارے لیے آگئے ہیں ہمارے چلے گھر کے بل گئے ہیں اور کھائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے بچوں کو بتائیں گے سویب کے نام کی دعائیں دو اور اس کے ماں باپ کو بھی دعائیں دو انشاءاللہ آپ کو کام یاب کرے آپ یہ بتائیں سب اچھا ہے کیا آپ کو راشن ملتا ہے گورنمنٹ راشن دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے آپ کو بچے یہ سکول گورنمنٹ جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے کیوں نہیں جا رہی کیا وجہ ہے یہاں پہ سکول نہیں ہے بچوں کو کیوں نہیں بیج رہے فیس نہیں ہے یہ ایک ایک پیکٹ آپ ابھی آٹے کا انہیں دیجئے گا آپ مجھے بتائیں شادی شدہ ہیں یا کتنے بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے آپ نے یہ وعدہ کریں کہ بچوں کو سکول پڑھانے ہے ایجوکیشن ہیلتھ کے اوپر کام کرنے ہے ٹھیک ہے نا دعاوں کی ضرورت نہیں آپ دل سے دعا نکلتی ہے یہ پرچی دے دیں پرچی دے دیں یہ نا آپ دوبارہ آجیں ٹھیک ہے نہیں میں اپنے پاس ہوں تو آئیں جی آئیں اسلام علیکم مجھے بتائیں شادی شود ہے نہیں شادی شود ہے آپ کی بیٹی ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں شادی کرنیوں بیٹی کی کتنے پیسے لگتے ہیں سر غریب کے لیے تو دو ڈھائی لاکھر پیل آرام سے لگتا ہے اگر کسی امیر کی ہو تو کروڑا لگتے ہیں تو ہمارے لیے تو دو ڈھائی لاکھر پیل آبی جو کروڑوں جیسے ہیں کیونکہ ہم کھانا بدوش ہے ہم کچھرا اٹھاتے ہیں ہمارے پانچ بچے ہیں گربت اتنی ہے گریبی اتنی ہے ان کے ساتھ ان کی سپورٹ ہے ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم گریب آدمی تھا مار جاتے ہیں بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے جیسے آپ نے بتایا پانچ بچے ہیں بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے گورمینڈ آپ کو کس طریقے سے ہل سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نو کوئی ایسا نیک انسان ہو کے جو ہمارے لیے ہمارے بوٹ بنے ہیں سناختی کاٹ بے ہیں بوٹ بھی ڈالتے ہیں کوئی نہ پانی نہ کوئی چیز ایسی کوئی سپورٹ نہیں کرتے کوئی ایسے آدمی آتے ہیں جو ہمیں گالی گلوز نکالتے ہیں ہم لوگ برداشت کر کے پھر بھی ایتر بیٹھ جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور گالی گلوز یہ آپ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے اچھا شادی شد ہے ہاں کتنے بچے ہیں ایک ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں سکول آپ کتنا پڑی ہیں نہیں کیا وجہ ہے سکول ایدھر کوئی بھی نہیں پڑا نہیں یہاں پہ کوئی سکول پڑے سکول سکول پڑے ہیں کوئی آپ میں سے کوئی نہیں پڑے آپ سکول پڑی ہیں کوئی نہیں پڑے اسلام علیکم آپ کا نام ایسا بی بھی کتنے بچے آپ کے پانچ کیا کرتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے ہیں پانچ بچے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں بیٹی ہیں جو کام کرتی ہیں کوٹھیوں میں بیٹی ہیں کیا کام کرتی ہیں کوٹھیوں میں کرتی ہیں کوٹھیوں میں کام کرتی ہیں وہ سکول کیوں نہیں گئی نہیں کوئی نہیں گئی اگر پاس کوئی میڈیکل اپنا ڈسپینسری ہے جو آپ کو فری علاج کرواتی ہے نہ کوئی نہیں یہاں پہ کوئی سکول قریب ہے جو فری جاتا بچے آپ کے جا سکیں ہاسپیٹل کوئی ہے بڑی بات یہاں پہ میڈیا نہیں آتا پاکستان کا میڈیا ہمارا میڈیا آ کے نہیں بتاتا کہ یہ حالت ہے کوئی نہیں آتا کیا کرتی ہیں آپ آنٹی گھر ہوتی ہیں یا کام کرتی ہیں کتنے بچے ہیں میرے دو بیٹے چھے بیٹے ہیں چھے بیٹیاں اور دو بیٹے بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہوگی چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں چھے بیٹے ہیں چھے بیٹے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آگے 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 کتنے بچے ہیں چار بیٹیاں تو سکول جاتی ہیں آنٹی یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے بچوں کو سکول بیجنا چاہیے کیا بچے نہیں جاتے پیس پیس نہیں تو گورمیٹ کے سکول میں تو فری جاتے ہیں نہیں جاندے فری آجے 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 کیا آپ میرا نام پوچھ رہی ہے میرا نام سحیب ہے سحیب آچھا آچھا اسلام علیکم آنٹی ادھر آجے ساتھ آجے کیا کرتی ہیں کام کیا کام کرتی ہیں کرا چھے ہزار گھروں میں کام کرتی ہیں مہینے کا کتنا کمالیتی ہیں چھے ہزار مہینے کا چھے ہزار تو اگر آپ کو کپڑے سینے وغیر آتے ہیں میرے پیانو آپ کو نہیں آتے چلیں اگر آپ کو سلائی مشین آپ کے گار میں لے دی جائے تو آپ اس سے زیادہ بہتر ملب اپنا کما سکیں گے کر سکنے چھے ہزار پی آئے یہ کماری ہیں اور بچے کتنے بتائیں چار چار بچے کیا کرتی ہیں بس کچھ نہیں کرتی بچے کتنے ہیں پانچ اچھا مجھے یہ بتائیں بچے سکول جاتے ہیں کوئی ایک بچہ پڑا ہو کوئی بچے نہیں پڑا میں نے ادھر جتنوں سے بھی پوچھا ہے مظلوب جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں میں جان پوچھ کے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ آئیڈیا ہو کہ کتنے ایڈوکیٹڈ یہاں پہ لوگ ہیں کوئی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ ہاں میرا بچہ سکول جاتا ہے سر کیا کرتی ہیں شادی شود ہیں یا بھی شادی نہیں ہوئی شادی ہوئی ہے کتنے بچے ہیں پانچ پانچ بچے ہیں سکول کتنے جاتے ہیں کوئی بھی نہیں جاتا کیا وجہ ہے سکول کیوں نہیں دیتے دو چھوٹے چھوٹے ہیں اگر ہم یہاں پہ سکول یا کوئی ایسی اکیڈمی بنائیں تو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ بچوں کو سکول بیجیں گے بیک لینا ریما کیا کرتی ہیں آپ بچے کتنے ہیں چار چار بچے ہیں سکول جاتے ہیں نہیں کوئی کسی ایک فیملی کے بچے بھی یہاں پہ سکول نہیں جا رہے بچوں سے پوچھتے ہیں پہلے بچوں سکول جاتے اور سچ بتائیے گا نہیں کیوں نہیں جاتے تو فرح نے دیکھا بہت زیادہ انٹرسٹیم ویڈیو کس طرح سے جو ہے پاکستان کے یوٹیوبر ہیں وہ کس طرح سے پاکستانی جنتے کے پاس گئے تو کس طرح سے وہاں مہنگائی اور بھوکمری آپ نے دیکھا ہو اس ویڈیو میں تو بہت زیادہ انٹرسٹیم ویڈیو تھی آپ کو ایک ویڈیو پسند جائے ہوگی آپ کو ایک ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر رہے اگر آپ چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے اور لائے تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں میں سپورٹ کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ریپینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو ملیں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ اتب ترمہ بہت سا آدھان ہے تب تک کے لئے